سبسکرائب کیا پرشنہ پرچھت پر آدھارت کرتیاں کیجئے بھلے ہی اپنے سے ڈیش اپیوگ ہو سکتے ہیں اب اس کا پہلا ہے پروہہ تعلقہ پورن کیجئے سفر میں سماچار پتر کی استثی سماچار پتر کے مالک کے ہاتھ سے سماچار پتر مانگنے والے کے ہاتھ میں دوسرا اس نے اسے بے ترتیبی سے موڑا اور دوسرے مانگنے والے کی اور بڑھا دیا تیسرا اب سماچار پتر کے پنے ایک دوسرے سے الگ سے ہو گئے ہیں چوتھا سماچار پتر کے پنے پورے ڈبے میں چکر کاٹنے لگے ہیں دوسرے کا اکتر ہے سفر میں سماچار پتر سے ہونے والے اپیوگ اور تیسرا ہے سماچار کے انصار لکھئے سوچنا کے انصار پریچھت میں پریوکت سمچارت بھننار تک شبدوں ڈھونڈ کر لکھئے دوسرا ہے پریچھت میں پریوکت شبدوں ڈھونڈ کر لکھئے چوتھا سماچار پتر کی آوشکتہ کے بارے میں اپنے ویچار لکھئے یہ دوسرے کا اکتر ہے سماچار پتر کے پنوں سے سیٹ جھاڑنا دوسرا سماچار پتر کا پنہ فائلہ کر اس پر بھوجن کرنا اب تیسرے کا پہلے کا اکتر ہے بھوجن بھجن بھوجن یعنی کھانا بھجن یعنی ارادنا اور 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 یعنی تتھا اور یعنی طرف اب دوسرے کا دیا ہوا ہے اتر اور اتر یہ دونوں کا اتر یہ پرشن کا اتر ہے پرشن کا جواب لکھتے ہیں اور اتر یعنی اتر دشا کو بھی کہتے ہیں پتر 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 ایک پتے کو بھی کہتے ہیں اور پتر یعنی سماچار پتر کو بھی کہتے ہیں ایک پتر خط کو بھی کہتے ہیں سماچار پتر کی آوشکتہ ہے سماچار پتر کسی بھی دیش کی پرگتی کے آدھار اسطمب ہے اسے پرجات انتر کا ایک اسطمب مانا جاتا ہے یعنی چوتھا اسطمب مانا جاتا ہے سماچار پتروں میں جنتا اور دیش کے کارے میں روچی کی انیک چیزیں ایک ہی اسطان پر مل جاتی ہے ان میں اپنے دیش اور انے دیشوں کے سماچار پرکشت ہوتے ہیں ان کے اترکت سماچار پتروں میں ساہتے کلا گیاں ویت ویعپار درشن دھرم کھیل آدھی کے بارے میں ترہا ترہا کے لیک پرکاشت ہوتے رہتے ہیں خبروں کے اترکت سماچار پتر ویجیاپنوں کا پرکاشن بھی کرتے ہیں ان کے مادیم سے ویبھن اپیوگی وستووں نوکری ویوسائے جمین جائداد آدھی کے بارے میں جانکاری ملتی ہے ان کے کارن اتپادک ایوام اپ بھوکتہ کے بیچ سرالتہ پروق سمپرک استعپیت ہوتا ہے لوگ تنتر میں سماچار پتروں کا یوگدان مہتوپورن ہوتا ہے بھارت کی جنتہ کو آزاد کرانے میں سماچار پتروں کا مہتوپورن یوگدان رہا ہے سماچار پتروں نے لوگوں میں راشتر پریم کی پرکھر بھاونہ بھر دی تھی آج سماچار پتر جنتہ کی عوشی اکتہ بن گئے ہیں سوچنا کے انوصار کرتیاں کیجئے استھے ویدھان کو ستھے کر کے لکھئے لیکھک کو سوپر فاسٹ ٹرین کے بجائے ایکسپریس سے یادرہ کرنا زیادہ پسند نہیں ہے لیکھک کو پیٹ درد ہو رہا تھا لیکھک کو بھاگتے ورکشوں کا ساتھ نیوانے میں کم مزا آتا تھا لیکھک کو سوپر فاسٹ ٹرین کے بجائے ایکسپریس سے یادرہ کرنا زیادہ پسند ہے لیکھک کے سر میں درد ہو رہا تھا لیکھک کو بھاگتے ورکشوں کا ساتھ نیوانے میں زیادہ مزا آتا تھا سبھی سیر والوں کو سیردرد ہونا سوابھاوک ہے اب یہاں پر پارٹے میں پریوکت خادی وینجن لکھنا ہے اس کے بعد پارٹے میں پریوکت ریلوی بھاگ سے سمبندید شبدوں کی سوچی بنانا ہے پارٹے میں پریوکت خادی وینجن پوری کچوڑی بھوجن پراتھے جو ریلوے سے متعلق جو شبد ہے کاران لکھئے کبھی کبھی میل کو روک کر مال کے پاس کرنا پڑتا ہے لیکھک کو سیردرد کی گولی لینی پڑی پانچوہ ہے دیئے گئے شبدوں سے تدت تتہ کردنت شبد بنائیے اور ابھی وقت میں میکن انڈیا نیتی پر اپنے بیچار لکھئے پہلے کا یہ کاران ہے چوتھے کا افتر ہے مال گاڑی میں بھرے مال کے بگڑنے کا ڈر رہتا ہے اسی لیے کبھی کبھی میل کو روک کر مال کو پاس کرنا ہوتا ہے دوسرا ہے لیکھک تھک کر شور ہو گئے تھے اس لیے انہیں سیردرد کی گولی لینی پڑی شبد یگم تدت شبد جھاکنا یعنی جھاکی سجن سجنتا لاچار لاچاری دوڑنا دوڑاک پریشان پریشانی لکھنا لکھائی میکن انڈیا کے پرتی اپتر لکھنا تھا میکن انڈیا بھارہ سرکار کی ایک ابھیناو اور بلکشن پہل ہے یہ پہل بھارہ سرکار دوڑا دیشی اور ویدیشی کمپنیوں دوڑا بھارت میں ہی وستوں کے نرمان پر بل دینے کے لیے کی گئی ہے اس کا اوڈگارٹن پردھان منتری نریندر موہدی جی نے چار سال پہلے کیا تھا میکن انڈیا کا ارث ہے بھارت میں بناو بھارت میں ویدیشی کمپنیاں آکار اپنی اس وستوں کا نرمان کرے گی سرکار نے ادیوک ثاپت کرنے کے لیے شیطر نردھارت کیے ہیں شیطروں کا چناؤ ادیوک لگانے والے اپنی مرجی سے کر سکتے ہیں اس سے دیش کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دیش میں دوسرے دیشوں سے بنے مال کی اندھا دندھ وکری کم ہو جائے گی دیش کی ارث ویوستہ مضبوط ہوگی دیش کے لوگوں کو نوکریہ ملے گی گرامین شیطروں کا وکاس ہوگا جنتہ کو دیش میں نرمت سامان اچھت مولے پر اپلبد ہوگا اور اس کی گنوطہ پر سرکار کا نیانترن ہوگا میکن انڈیا دیش کی جنتہ اور دیش کے ہٹ کے لیے ایک اپیو کی پہل ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا